اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ان دنوں میں آج آپ کو تیاری کے مرحلے میں ایک اور چیز نئی بتاتا ہوں یہ جو ہے یہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں یہ والی تیاری آپ بھی ازما کے دیکھئے کچھ مقصود بارڈز کے لیے جو موٹے بارڈز ہیں بھاری برکم ہیں ان کو جب ہم خوراک شروع کرتے ہیں ان دنوں میں تو ان کو ہم بدا منی دیتے ہیں ان کے لیے آج میں ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو روز مرہ آپ کو پتہ بھی ہوگی لیکن آپ نے نوٹس نہیں لیا ہوگا کبھی آپ ایک دفعہ میرے اس طریقے کو اپنے بھاری برکم موٹے بارڈز جن کے کچھ چھوٹے ہیں اور وزن زیادہ ہیں یا جو ویسے بھی موٹے ہیں پوشت والے بارڈز ہیں ان کو یہ دیکھے تو دیکھیں مزہ نہ آئے آپ کو تو مجھے گلہ کرنا کرنا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے موٹے بارڈز کو ابھی سب سے پہلے آپ نے ڈی ورمنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جلاب کرنا ہے صاف کر لیں مکمل اس کے بعد اس کو میری بتائی ہوئی خوراک شروع کریں انشاءاللہ جو ہے آپ کو وہ ریزالٹ ملے گا جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے جانا ہے جا کے وہاں سے اخروٹ لے آنے کاغذی اخروٹ نہیں لینے اخروٹ آپ نے دیسی لینے ہیں وہ جو دیسی اخروٹ ہے وہ آپ نے آ کے رکھ لینے ہیں اپنے پاس جب بھی اپنے بارڈ کو دینا بادام نہیں دینا انڈا نہیں دینا موٹے بارڈ کو یاد رکھئے گا انڈے اور بادام کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ نے یہ دینا ہے اخروٹ اخروٹ ایک کو روزانہ شام کو توڑنا ہے اس کے اندر کا جو ہے وہ گودہ نرم وہ اس کو کھلانا ہے اس کے بعد صرف اس کو سمپل باجرہ دینا ہے بیس دن آپ لگتار بیس اخروٹ صرف کھلائیں اس کے بعد وہ خوراک باندھ کر دیں اخروٹ اس کو تپڑیاں لگائیں آپ کو واضح فرق کا پتہ چل جائے گا آپ یقیناً مطمئن ہوں گے نہ ہوں تو کہیں اخروٹ سے نہ صرف اس کا کولیسٹرول لیول کم ہوگا مستی بھی پوری کرے گا پرفارمس بھی پوری دے گا اور سب سے بڑی چیز جو ہے جب ہم موٹے مرگ کو بادام دیتے ہیں وہ بھاری ہوتا ہے وہ جام ہوتا ہے یہ اخروٹ جام نہیں ہونے دے گا بیس دن کی بجائے آپ ایک ماہ بھی کھلا کے دیکھ لیں آپ کو بہت اچھا ریزالٹ ملے گا اخروٹ کا ہر روز شام کو صرف ایک اخروٹ کھلانا لیکن یاد رکھئے گا قاضی اخروٹ نہیں دینا اخروٹ جو ہے وہ دیسی لینا ہے چھوٹا ہوتا ہے مشکل سے نکلتا ہے ایک کھلائیں آپ سے ایک سے تسلیح نہیں ہوتی دو کھلا دیں لیکن یہ موٹے برز کے لیے بتا رہا ہوں دبلے برز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ ان کو یہ کھلائیں جس دن تپنیاں شروع کریں اس دن بے شک بند کر دیں بیس دن اس کو اخروٹ دیں بیس دن کے بعد اس کو ہر دوسرے تیسرے دن کبھی نہ کبھی کوئی انجیکشن لگا دیا کبھی کو بال میں لگا دیا کبھی اس کو میتھی کو بال لگا دیا ہفتے میں ایک دفعہ یعنی کہ ایک ماہ جو نیکسٹ ہوگا ہمارا اس میں تین ٹیکے لگ جائیں گے ایک ماہ میں بہت ہیں تین ٹیکے میتھی کو بال جو ہے آپ یہ کر کے بھی لگا سکتے ہیں شوگر والی سرنج میں بھار لیں اور پہلے دن چار پوائنٹ لگائیں پھر تین دن چھوڑ کر پھر تین پوائنٹ لگائیں پھر تین دن چھوڑ کر تین پوائنٹ لگائیں انجیکشن خراب نہیں ہوتا چون والی جگہ پہ رکھ لیں یعنی دس دن میں صرف ایک میتھی کو بال لگے گا پھر اگلے دس دن میں کو بال میں لگا دیں پھر اگلے دس دن میں نایرو بیان لگا دیں پچاس دن کی یہ تیاری ہوگی ٹوٹل اور آپ کا برڈ وہ پرفارمز دے گا جو آپ اس سے چاہتے ہیں یاد رکھئے گا جو بندے جو ہے اپنے موٹے بھاری برکم برڈ کو بادام دیتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ سردیوں میں وہ پرفارمز دے پھر یہ کہتے ہیں جی باداموں سے مرگیں خراب ہوتے ہیں باداموں سے مرگیں نہیں خراب ہوتے ہیں مرگیں خراب ہوتے ہیں کام دے رہے ہیں اور زیادہ اس کو چربی دے رہے ہیں تو چربی سے یہ ہوگا کہ آپ کا باد اور زیادہ خراب ہوگا پہلے ہی بھاری بھرکم اجام ہوگا نہیں دے گا وہ پرفارمز اس کی اچھی پرفارمز لینے کے لیے آپ اس کا ویٹ کم کرنا پڑے گا کولیسٹرول اس کا کم کرنا پڑے گا چربی اس کی کم کرنی پڑے گا چربی کم کس سے ہوگی ڈاٹر سے پوچھ لیں کسی ہومیوپیتک سے پوچھ لیں کسی وث سے حقیم سے پوچھ لیں وہ آپ کو واضح بتائے گا کہ کولیسٹرول میں کمی ہوتی ہے اکھروٹ کھانے سے اکھروٹ بہت مفید چیز ہے اس سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا بادام وغیرہ ان سے بڑھتا ہے اس سے نہیں بڑھتا اگر بڑھتا بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر لیکن طاقت پوری آتی ہے طاقت کی تو ہمیں ضرورت ہے برڈ کو آپ خالی باجرے پہ تو نہیں لڑا سکتے بازیوں پہ بازیوں پہ لڑانے کے لیے آپ کو اس کے لیے اکسٹر انرجی کی ضرورت پڑھتی ہے وہ انرجی جو ہے آپ اپنے بھاری برکم برز کو اکھروٹ کی صورت میں دیں اکھروٹ اور سادہ باجرہ باقی کالی میچ تیسرے چوتھے دن جیسے روٹین سے آپ کو بتائیے وہ دے دیا کریں ہر سنڈے کے دن دو رات کو سچے ڈے والی نائٹ دو ڈونی میچے رات کو پانی میں بھگو دی صبحوں نے چھوڑ کر کھالی پیٹ کھلا دیں اور بیس دن کے بعد اس کو جو مرضی آئے دیں کسی اور تیاری کی ضرورت نہیں ہے کھلا رکھیں پانی کی پہار ماریں اس کے اون پر پندرہ بیس دن خوراک کھلا کر پھر واک بھی کرائیں اس کی پکی اور پھر جس دن اس کی تپڑی کرانی ہو دیں واک چھوڑ دیں اس کی تپڑی کرائیں پھر ایک دو دن اس کی تھکن اتاریں اس کو مٹی والی جگہ پہ کھلنے کا موقع دیں بروفن وغیرہ دے کر اس کی تھکن اتاریں اور اس کے بعد جو ہے جب وہ تین چار تپڑیاں دے جائے اس کے بعد اس کو میدان میں لے جائیں جب بھی اپنے برڈ کو میدان میں لے کے جانا ہو تو میدان سے ایک ہفتہ پہلے دس دن پہلے اس کی ہر قسم کی خوراک بند کر کے اس کو سادہ باجرے پہ رکھ لیں آپ وہ ریزلٹ پاؤ گے جو آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا یہ وہ باتیں ہیں جو عام سادہ سی باتیں ہیں جب میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ کہو گے یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے آپ کر کے تو دیکھو یار آپ کبھی بھی یہ نہیں کہا سکتے کہ جو برڈ کی نیچرل لڑائی ہے نا آپ کبھی بھی یہ نہیں کہا سکتے کہ وہ ایکسرا پرفارمیس دے آپ صرف اتنا کہا سکتے ہو کہ اس کی پرفارمیس جو ہے نا پہلے ستر پرسنٹ تھی تھوڑی سی انکریز کر کے اسی نوے پرسنٹ تک لے جا سکتے ہو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ خوراک کے ذریعے آپ کا جو برڈ ہے آپ کو پہلے دس لڑتا تھا آپ سو لڑے گا ایسا نہیں ہوگا خوراک جو ہے صرف اس کی پرفارمیس کو لمبا کرتی ہے کہ جو پرفارمیس دو منٹ کے بعد مرگے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ خوراک دوگے اور اس سے محنت پوری کروگے اور اس کو وہ طاقت والی چیزیں کھلاوگے تو آپ کا جو برڈ ہے جو اس نے دو منٹ میں وہ تھک جاتا تھا وہ پانچ منٹ میں پوری پرفارمیس دے گا اور اگر اس کو تین پانی لڑنا پار جاتا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ وہ لگتار اچھی پرفارمیس دیتا ہے یہ ہوتے ہیں خوراک کے فیدے خوراک سے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ خوراک مرگے کی بند کر دوگے تو آپ کا مرگ اچھا نہیں لڑے گا میں نے کئی اپنی زندگی میں ایسے برڈ بھی دیکھتے ہیں جن کو ایک ہنڈا بادام نہیں دیا سادہ باجرے پہ ان کو لڑایا ہے اور انہوں نے وہ پرفارمیس دی ہے جو میں تصور بھی نہیں کہا سکتا تھا ان کو دس منٹ لڑنا آگیا ان کا نیچنلی سٹیمنہ تھا اور کچھ برڈ جو ہیں ان کا سٹیمنہ بنانا پڑتا ہے خوراک کا اور ورزش کا مقصد بیسیکلی سٹیمنہ بڑھانا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں اس نعرے کے ساتھ کہ شوق اور شکین دونوں سلامت رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ